موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے حزانوں میں سے ایک حزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہاری جنت کے حزانوں میں سے ایک حزانے کے بارے میں نہ رہی نمائی کروں میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں شیطان کے شعر اور غلبہ سے محفوظ رہنے کے لئے چاہیے کہ قصیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ بڑھنے کا ممول بنا لیں انشاءاللہ تعالی جو کوئی اس بزیفہ کو پڑھتا رہے گا تو شیطان کے بار سے محفوظ رہے گا سیدنا اپو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہاری جنت کے ہزانے میں سے ایک ہزانے کے بارے میں اگاہ نہ کروں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حولہ ولا قوات اللہ بلہ کہو صحیح بہاری اور صحیح مسلم سیدنا قیس بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازی کی حبر نہ دوں میں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حولہ ولا قوات اللہ بلہ ہے سیدنا حازم بن حرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے حازم لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے ہزانوں میں سے ہے مذکورہ بلہ احادیث میں لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ کو جنت کا ہزانہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ نہایت نفیص اور بیش قیمت مانی و مفہوم کا حامل ہے نیز انقلامات میں اللہ تعالیٰ کی برطری کا اقرار و اظہار اور آدمی کی بیچارگی اور بیبسی کا ثبوت بھی ہے اگر وہ کسی گناہ سے اچتناب اور کسی حیر و بلائی کے کام کو سر انجام دیتا ہے تو محض توفیقِ الٰہی سے ہے مزید یہ کہ انہیں قصر سے پڑھنے کی خوب ترگیب دی گئی ہے جنت کا ہزانہ ہے لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ اس میں 99 بیماریوں کی دعا مجود ہے جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے مزید ہے